بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اتنی جو نا اچھا مجھے لگ رہا تھا ان کو دیکھ کر تو میں نے بس سوچا کہ یہاں ہی میں تھوڑا سا کلپ بناوں اور اپنے ویورز کو بھی جو نا ان سے تھوڑا سا فریش کر دوں اور اب میں آگئی تھی کچن میں اور آج کا جو ناشتہ ہے وہ بہت ہی خاص ہے میرے لیے اور میرے ہزبینڈ کے لیے کیونکہ جو آج کا ناشتہ ہے نا یہ میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑی دیر میں کہ یہ کیوں خاص ہے تو یہ دیکھیں یہی جو پیسٹریز ہیں یہ ہے ہمارے ہیدراباد کی بہت ہی مشہور بیکری بمبئی بیکری یہاں کی جو پیسٹریز ہیں یہ اور بسکٹس وغیرہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ سب چیزیں جو نا اسی بیکری کی ہیں اور یہ مجھے بجوائی ہیں میرے فادر اللہ نے جو کہ نیچے جو ہے نا فرسٹ پلور پر رہتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے کچھ بھی آتا ہے نا نیچے تو یہ اس طرح سے اس سے لگا دیتے ہیں میرے فادر اللہ اور سب کو بجوائی دیتے ہیں تو ایسے جو ہے نا سب کو مل جاتا ہے اور سب چک بھی لیتے ہیں اور یہ دوسری طرف جو میں چکن بیانی دکھا رہی ہوں آپ لوگ کو مزیدار سی یہ بجوائی ہے میرے پپا نے یعنی کہ میرے فادر نے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا میرے ہزبینڈ کے بابا نے یعنی کہ ان کے فادر نے اور میرے پپا نے یعنی میرے فادر نے دونوں نے بجوائی تھی پپا نے آئی تھی کوئی نیاز وغیرہ کروائی تھی فیکٹری میں تو انہوں نے مجھے بجوائی تھی اور میرے ہزبینڈ کے فادر نے یہ پیسٹریز وغیرہ بجوائی تھی تو آج ہم انہی کا ناشتہ کریں گے اور آج میں نے انڈے وغیرہ کچھ نہیں بنائے ناشتے میں بس ہم لوگ یہ بریانی اور یہ پیسٹری اور بسکٹس وغیرہ ہی کھا کر جو انہ ناشتہ کریں گے کیونکہ مجھے جانا ہے ناشتے کے بعد امی کی گھر پہ کیونکہ آج ہے موتر کی برد دے تو ہم لوگ دیں گے اس کو چھوٹا سا سپرائز اس کو ہم لوگوں نے بتایا نہیں ہے اب جاؤں گی میں تو آج ہے موتر کی برد دے تو میں امی کی آگنی کی آئی ہوں اور میں جاری تھی تحسین کے ساتھ موتر کے لیے کچھ گفت لینے تو ہم لوگ اس کو سپرائز برد دے رہے ہیں تو ابھی بس میں جاری ہوں کچھ اس کے لیے دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں ویسے تو سوچا ہے میں نے کہا سوٹ ہی صحیح رہے گا تو ہمیں جاری تھی اس کے لیے سوٹ لینے کے لیے دیکھاتی ہوں پھر میں کہاں جاری ہوں اور کیا کس طرح سے لے رہی ہوں آ رہی ہوں تو میں آگئی تھی یہاں تحسین کے ساتھ موتر کے لیے گفت لینے کے لیے اور ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ اس کو گفت میں کیا دیں تو پھر یہ ہوا کہ اس کو کپڑے دے دیتے ہیں کیونکہ کپڑے ہی ایک ایسی باہر چیز ہوتی ہے جو زیادہ یوز میں آ جاتی ہے اور انسان زیادہ شوق سے پہن لیتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بلکل میرے سوٹ جیسا سوٹ مل رہا تھا جو کہ میں پنجاب سے لے کر آئی تھی آئی تنگ میں نے لاہور سے لیا تھا یا پنڈی سے لیا تھا مجھے یاد نہیں آرہا تو ویسے بلکل سوٹ مجھے یہاں پہ نظر آیا لیکن یہاں پہ پرائز تھوڑے سے زیادہ مجھے لگے اور وہاں سے میں نے تھوڑا سا کم ریٹ ملیا تھا تو خیر ایسا ہوتا ہے کہ شاید جو اینا پرائز میں فرق ہو جاتا ہو لیکن سیم تھا کپڑا وغیرہ سب کو سیم تھا کلر بھی ہوئی تھا اور سوٹ کافی اچھے تھے کافی اچھی بریائیٹی آئی ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے سب نے جو اینا اپنی طرف سے ایک ایک سوٹ جو اینا مہتر کے لیے لیا تھا تو کافی زیادہ بریائیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ دماغ جو اولد جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتا ہے کہ کیا لیں تو تیسین اسی لئے مجھے لے کر آیا تھا کیونکہ اس کو ہے کہ باجی کی جو پسند ہے وہ اچھی ہے اور پھر مجھے بھی ہے کیونکہ تیسین بھی جو اینا کپڑوں کے معاملے میں بہت اچھی چوائی سے رکھتا ہے اور اس کو بھی کلر وغیرہ کافی اچھے آتے ہیں اور پھر کوئی تھا بھی نہیں دوپہر میں اور امی ویسی اتنی مصروف ہوئی بھی تھی کیونکہ امی کھانے بغیرہ کی تیاری کر رہی ہیں گھر میں تو امی نے بھی جو انا اپنا سوٹ مست ہی مانگوالیا تھا اور امبر کا بھی ہم لوگ ہی لیں گے امبر کے طرف سے جو امبر دے گی مہتر کو اور یہاں پہ امی نے جو انا سلیپر بغیرہ بھی مانگوائی تھی میٹھا پان کھانے کو دل کر رہا ہے تو جاؤ لے کر آؤ اور شاپنگ ہماری آلموس ڈن ہو گئی ہے یہ ری شاپنگ یہ سب کر لیا ہم نے مہتر کا جو گفت جو تھے وہ ہم نے سب لے لیے وہ تحسین گیا ہوا ہے میٹھا پان بن مانے کے لیے تو یہاں پر ہو رہا تھا وہ اہم کام جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے گفت لینے کے بعد یعنی گفت کی پیکنگ اور میں آپ لوگ کو جو انا پہلے بھی بتا چکی تھی کہ گفت جب انا اپنے ہاتھ سے جب پیک کرتے تو اس کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے لیکن مجبور ہم جب ہو جاتے ہیں جب ہمیں گفت کو چھپانا بھی ہوتا ہے اور ہمیں دکھانا نہیں ہوتا تو ابھی یہی تھا کہ ہم تھوڑا سے مجبور ہوئے تھے کیونکہ پپا کی بیٹر میں آئی تھی میں اپنے گھر سے تو میں اس لیے اپنے ہاتھ سے پیک کر کے لے کر آئی تھی لیکن یہاں پہ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمیں جانا تبھی ہمی کے گھر پہ اور موتر کیونکہ نہ دیکھے تو اس لیے ہم اس سے جانا تھوڑا سا چھپائیں گے اسے اور پھر ہم چھپ کر جانا اس چیزوں کو رکھ دیں گے کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ ہم جانا بھئی تمہاری گفت سکر لینے جا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ بھئی جب وہ دیکھے گی تو تھوڑا سا خوش ہو جائے گی تو اچھا لگتا ہے کہ آپ اس طریقے کے ایسے چھوٹے موٹے سپرائزز دیتے ہیں تو جانا دینے والا بھی خوش ہو جاتا ہے اور جس کو ہم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کی تو خیر خوشی جو ہے وہ دیکھیں گے ہم جب موٹر جب کولے کی گفت تو پھر آپ لوگ دیکھئے کہ وہ کیسے طرح سے خوش ہوئی تھی تو یہاں پہ بس ہم لوگ پیکنگ وغیرہ کروا رہے تھے اور میں سچی بتاؤں مجھے جو پیکنگ ہے نا جب ہم لوگ خود کرتے ہیں نا گھر میں تو اس کی جو ہے نا زیادہ ایک میشنگ اور زیادہ اچھی طریقے سو جاتا ہے تو گفت کا تو یہ ہوتا ہے کی لینے دینے سے جو ہے نا محبت بڑھتی ہے اور آپس میں جو نا وہ رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور گھر کا ماحول بھی جو نا وہ تھوڑا اچھا سا ہو جاتا ہے تو بس ہم یہاں سے فارغ ہو پھر آپ آگئے تھے گھر پہ اور گھر پہ دیکھئے تینوں جو نا موبائل میں لگے ہوئے تیسین اور عباد اور حسن تو ان کو دیکھ کر میں تو بس آس رہی تھی میں کہا دیکھو کیسے لگے ہوئے تینوں کے تینوں اور یہاں میں آگئی تھی تھوڑے سے اپنے بچوں کے کپڑے دھونے کے لیے کیونکہ تھوڑے سے کپڑے تھے تو میں نے کہا چلو لگیا تو ان کو بھی دھو لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد شروع ہو جائے گی بڑھتے پارٹی یہ نا اڑکیا آ جائے گا یہ کہاں سے آیا ہے اس کو جانے کا رستہ نہیں مل رہا ہاں 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 ابو تہر ہاں ہاں میں آجتا کام رہیں گے ہاں 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 ہم لوگوں نے اوپر سجانا شروع کر رہا تو وہ موتر کو بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا وہ نیچے تھی تو جب وہ اوپر آئی تو وہ اتنا خوش ہو رہی تھی اس کو دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی چہرے پر انہیں اتنی خوشی دیکھیں تو ہم لوگوں کو بھی اتنی ہوشی ہو رہی تھی کہ چلو ہماری چھوٹی سی کوشش اس کے چہرے پر ہسی تو لائی کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے بہت خیال رکھتی ہے ہم سب کا بھی اور ہم بھی پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بھی ہم اس طریقے سے خیال رکھیں جیسے کہ وہ ہمارا رکھتی ہے کیونکہ اس کو بھی بہت شاک ہے نا سرپرائزز دینے کا اور جو نا ڈیکوریشن کرنے کا سجانے کا وہ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی کراف اگرہ کر لیتی ہے تو خیال ہم تو اتنے اچھے نہیں ہیں کرافٹنگ میں لیکن جتنا ہم سے ہو سکا جتنا پاسیبل ہو سکا تو ہم نے بھی کیا اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا بڑے بیش جو ہوتا ہے یہ بچوں نے جو ہے نا اس کو انگلی مار کے جو نا خراب کر دیا تو پپا نے ایسی اس کو لٹا کر کر کے نا اس کے اندر سے اس کی چمک ہوتی ہے نا وہ ساری ہوں کر کے نکال دی تو میرے ہزبین بھی آگئے تھے اور محسین بھی بیٹھا ہوا تھا تو سب بس ماشاءاللہ سے بہت خوش تھے بڑے چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں ہوتی ہیں جو کہ آپ گھر میں اپنے کر کے جو نا اپنے چہروں پہ تھوڑی سی مسکراہت لے آتے ہو اور آپ خوش کر دیتے ہیں تو بس تھوڑے سی لمحے اگر آپ کے اچھے گزر جاتے ہیں تو یہی بہت ہوتا ہے اور یہ یادگار وقت ہوتا ہے جو کہ اور مجھے اپنے بچپن کا تھوڑا سا واقعہ یاد آیا کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو میرے جو فیملی ہے وہ یہی کرتی تھی کہ جب ہم لوگ کی برڈے ہوتی تھی خاص طرح مجھے اپنی برڈے یاد ہے ان لوگ کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی یاد نہیں ہے تو مجھے اپنی برڈے یاد ہے کہ جب میری برڈے ہوتی تھی تو یہ لوگ سارا دل مجھے وشنی کر دیتے اور میں سوچتی رہتی تھی شاید اب بھی وش کر رہے اب بھی وش کر رہے لیکن رات کو ان لوگوں نے بہت اچھی سی ایک جو نا پارٹی کا ارینج کیا ہوتا تھا اور پھر ہی ہوتا تھا کہ پھر آہستہ آہستہ سے کہ گفٹ سارے ہوتے تھے تو اس کی خوشی ایک الگ ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے موتہ کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا کہ جب رات کو بارہ بجے تو ہم لوگوں نے اس کو وش نہیں کیا میں نے کہا اس کو ایسے کرو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو خیر اس نے کچھ بھی نہیں بولا یہ چپ چاپ بلکل دیکھتی رہی اور دوسرے دن پھر ہم لوگوں نے اس کو ایک دم سے سرپرائز دیا تو اس کی خوشی الگ ہوتی ہے تو یہاں پہ بس اور حسن یہاں پہ تو رکھ کرنے لگا اس کو یہ ہو رہا تھا کہ سارے گفٹس وہ میں کھول دوں گا لیکن ابھی موتہ نے نہیں کھولے تھے تو ہم لوگ اس کو کیسے گفٹس دیتے تو اس نے بس رونا دونا شروع کر دیا تھا اور یہ اکثر جو نا اس سے رکھ دیئے تھے ایک طرف کہ نہیں ہے میں خود کھولوں گی تو یہاں پہ بس ان دونوں ماں بیٹیوں بیٹوں کی جو ہے نا تھوڑا سی بحث شروع تھی تو امی نے حسن کو اپنے پاس لے لیا تھا تو تھوڑا سا وہ اس کا بس موڑ خراب ہونے لگا تھا تو بچے بس ایسی کرتے ہیں تھوڑا یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے ٹوٹل جو ہے نا بس یہ چاہ رہا ہے کہ سارے گفٹس کو دے دیں تو بچے کو بس ایسی ہوتا ہے کبھی مرن لوگوں کا بہت اچھا ہوتا ہے کبھی عجیب سا بس ایک دم رونت ہونا شروع کر دیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے جہانگیر یہ کہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو جہانگیر تو تنگ نہیں کرتا لیکن یہ جہانگیر عباد اور جو حسن ہے نا یہ تھوڑا سا بس تنگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو تھوڑا زیادہ ہمیں سماننا پڑتا ہے باقی جہانگیر کے طرف سے میں تھوڑا سا اب جو ہے نا ایزی رہتی ہوں کہ مجھے فکر نہیں ہوتی تو بس یہ تو ساتھ ساتھ بیٹھا رہتا ہے لیکن یہ عباد اور حسن کو بلکل چین نہیں ہوتا کہیں پہ بھی ان کو دیکھنا ہی پڑتا ہے کہیں لگ نہ جائے کچھ کرنا لیں تو بچوں کا بس ایسی ہوتا ہے تنگ بھی کرتے رہتے ہیں کھیلتے بھی رہتے ہیں اور کیک بھی بہت مزیدار تھا موسیل لے کر آیا تھا اور ہم لوگوں نے بس کے کٹنگ کے بعد جو نہ کھانا وغیرہ کھایا تھا لیکن کھانے کی ویڈیو میں آپ لوگوں نہیں دکھا سکی اس کی ویڈیو جو ہے آپ کو اپنے کی چینل پر دیکھنے کو ملے گی ہم لوگ بس اپنے گھر جا رہے ہیں کھانا وغیرہ کھا کے تو رستے سے صبح کیونکہ ناشتے کے لیے ہم لوگ کو بریڈ وغیرہ لینی تھی اینڈے وغیرہ لینے تھے ابھی جو ہے نا اس موسم میں پھل اور سبزیاں بہت ہی فریش اور اتنی اچھی کلر فل سیاں آ رہی ہیں کہ دیکھ کر دل کرنے لگتا ہے کہ یہ بھی لے لیں یہ بھی لیں لیکن میں کھانے میں فریوڈز جو نہ اتنی زیادہ تیز نہیں ہوں تو اس لیے میں اس پر کہتی ہوں کہ تھوڑے تھوڑے ہی لو تو بس تھوڑے بہت ہم لوگوں نے یہاں سے فریوڈز لیے تھے اب ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں ٹرن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جلدی جلدی کرتے ہوئے بھی نہ رات تھوڑے زیادہ ہو گئے آج کا ویلوگ آپ لوگ کو میرا کیسے لگا مجھے ضرور بتائے گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا مجھے انسٹرگرام پر فالو کرئے گا انسٹرگرام پر ایڈی میری سیم نیم گڑے کے دنیا کے نام سے ہے مجھو میری فیملی کو ضرور دعاوں میں دکھئے گا میں بھی آپ کو اپنے دعاوں میں دکھتی ہوں ملتے ہیں نیکس فیلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اچھا بولئے گا اچھا سوچئے گا اور سب کے لئے اچھا ہی کہئے گا اچھا سوچئے گا